اسلام کی ویورز کیسے ہیں آپ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں شادر رکھیں آباد رکھیں آج چودہ آگست ہے دو ہزار بیس میں سب سے پہلے آپ کو جشنی ازادی مبارکہ کیوں اللہ تعالیٰ کا بہت کرمہ بہت شکر ہے کہ ہم ازاد ملک میں سانس لے رہے ہیں بات کرتے ہیں پاکستان کی لاہور کے لاہور میں شاہی کلہ ہے شاہی کلہ جو ہے وہ بہت ہی امیزنگ جگہ ہے بہت ہی اچھی جو ہمارے بزرگوں نے بنا دی اور ساتھ لاہور میں شاپنگ مال سب سے بڑ اور یہاں سے آپ کو ہر چیز جو ہے وہ امیل ہوگی اور بات جہاں تک ہے ہمارے لاہور کے کھانے کی تو لاہوریوں میں کھانے جو ہے وہ بہت پسند کیا جاتے ہیں ترہ ترہ کے جو ہے وہ فوٹ انسپائر کرتے ہیں ہمیں اور کھانا ہو اور چائے نہ ہو یہاں پہ بہت سے کیفی ہیں اور سپیشل چائے جو ہے وہ پینے کے لیے لاہوریے جو ہیں وہ باہر نکلتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے حفید جلندی کا ذکر کریں گے ان کا مزار جو ہے وہ منارے پاکستان میں ہے منارے پاکستان کے پ پاس ہیں اور وہاں پہ حفید جلندی جو ہے انہوں نے پاکستان کا قومی ترانہ لکھا اور یہ قومی ترانے کے جو ہے وہ خالق مانے جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو ایک امیزنگ بات بتاتی چلوں کہ منارے پاکستان کی جو لمبائی ہے وہ ستر میٹر ہیں شاید بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا اور دوسری اہم بات کہ پاکستان جب بنا تو یہ ستر لاکھ میں بنا اس وقت پاکستان کی جو فنانچلی کنڈیشن تھی بہت اچھی تھی اور جو ہے یہ یہ نائنٹی سکٹی میں سٹارٹ ہوا سکسٹی ایٹھ آٹھ سال میں جو کمپلیٹ ہوا اور سب سے ہیرت انگیز جو بات ہے وہ یہ ہے اس وقت جو پیسہ کٹھا کیا گیا تھا منارے پاکستان کو بنانے کے لیے وہ گھوڑوں کی ریس پر ٹیکس لگا کے جو ہے وہ کٹھا کیا گیا تھا اور اس پیس جو پیسہ کٹھا ہوا تھا سات لاکھ اس سے منارے پاکستان تعمیر کیا گیا پاکستان میں سب سے پہلاؤہ چھاؤر ہے گھانا ہے وہ منارے پاکستان میں چلایا گیا اس کے ساتھ ساتھ منارہ پاکستان کی لوکیشن آج جو ہے وہ بہت اچھی بہت پیاری خوبصورت ہے آپ جائیے گا ضرور اس کا وزٹ کیجئے گا نیو لوکیشن جو ہے وہ دی گئی ہے پہلے جیسا منارہ پاکستان نہیں ہے بہت کھلا وسیع کر دیا گیا ہے یہاں پہ صفائی کا جو ہے وہ بھی خاص خیار رکھا جاتا ہے وہاں پہ کینٹین ہے ہر چیزوں کی سہولت ہے اور بہت ہی پیارا بہت ہی اس کی جو لوکیشن وہ اچھا نظارہ جو پیش کرتی ہیں پہلا جو جلسہ ہے وہ گرادر پاکستان 1940 کو منارہ پاکستان میں ہوا جہاں قائدی آزم کی کرسی تھی وہ اس جگہ پہ منارہ بنایا گیا اس کے علاوہ بہت سے جلسے جلوس ہوتے رہے لاسٹ جو ہے وہ دو ہزار سترہ کا پی ٹی اے کا جلسہ یہاں پہ کیا گیا قائدی آزم جو ہے وہ بانیا پاکستان ہے انہوں نے قائد پاکستان کی جو ہے وہ بنیاد رکھی اور ان کا کہنا ہے کہ صرف دو ہی قومت دنیا میں ہیں ایک تلوار ہے اور دوسرہ قلم بے شخص میں کوئی شک نہیں لیاقت علیہ پاکستان کے پہلے وزیر آزم تھے اور انہوں نے پاکستان بنانے کے لیے انتھک محنت کی اور یہ ہمارے عظیم رہنماء اور لیڈر ہیں جنہوں نے خواب دیکھا وہ علام اقبال ہیں علام اقبال نے ایک خواب ایک نام جو ہے ایک خیال جو ہے وہ دیا اور اس پہ قائد آزم اور ان کے رہنمائے مل کے کام کیا اب بات کرتے ہیں ہم چودی رحمت علی خان کی جو کہ خالق کے نام ہے پاکستان کے انہوں نے پاکستان کا نام تجویز کیا پاکستان کا نام انہوں نے ہی رکھا لفظ پاکستان کے جو خالق کے چودی رحمت ہے اس وقت برطانیہ میں امانتن کیوں دفعہ ہے یہ ایک الگ خانی ہے الگ سٹوری اس پہ پھر کبھی آپ کو ویڈیو بنا کے شیئر کروں گی یہاں پہ لاہور میں بادشاہی مسجد ہے جہاں پہ بہت سے نمازی جو ہے وہ نماز پڑھتی ہے اور بہت اچھی لوکیشن بہت اچھا ایک ہمارا ہسٹوریکل جو ہے وہ پلیس ہے اور ہمارا ورثہ ہے قائد آزم کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ کے پاس نئی وجہ لکشمی پندر کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ کے پاس ایک سو گاندی ہو اور دو سو عبر قلام ہو لیکن کانگریز کے پاس صرف ایک بھی قائد آزم ہوتا تو پاکستان نہ بنتا پاکستان کا ویو دیکھیں بہت ہی حسین اور اب جو نیا پاکستان کی جو نیو پلیس ہے نیو لک ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت اچھا جو ہے وہ نظارہ پیش کر رہے ہیں ہم اپنے پاکستان کو ہمیشہ سرسبد رکھیں گے اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ شاد رکھیں اب آدھ رکھیں میری ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا مجھے بتائیں